اسلام علیکم فرنز ویکم باکٹو وائن شانل نکاویزن ٹاؤن تو آج ہم بنانے لگے ہیں شاہی ٹکڑے تو لیٹس سی ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہم دودھ لے لیں گے ایک لیٹر کے قریب اور اس کو ہم سلو ہیٹ پہ کوک کونے کے لیے رکھ دیں گے تھا کہ وہ سمر ہوتا رہے اور ہم جو ہے سائیڈوں سے اس کے جو کناریں ہیں وہ ساتھ ساتھ ساف کرتے رہیں گے کیونکہ وہ دودھ کی بلائی ہوتی ہے جو سائیڈوں پہ سٹک ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ہم جانا وہ سکریپ کر لیں گے سپون کے ساتھ جیسے ہی دودھ کو ایک اوبال آئے گا تو اس کے لئے ہم پسٹے اور بادام تقریب بر وان تو ٹو ٹیبل سپون کے قریب ایٹ کر دیں گے یا جتنے آپ کو پسند ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں مینوائل ہم بریڈ لے لیں گے وائٹ بریڈ یا ملکی بریڈ اس کو ہم کوٹرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ہاف میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ریکٹانگل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں سکوئر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ بیسے کٹ کر لیجئے یا جس طرح آپ کی ڈش کا سائز ہے اس طرح ہاں کٹ کر لیں اور اس کو جو ہیں ہم بٹر یا گھی میں فرائے کریں گے جب تک کہ ایک کرسپی گولڈن براؤن نہ ہو جائے جیسے کی یہ دیکھیں آپ تو چلیے اب ہم آپ کو فرائے کرنے کے بعد ملتے ہیں تو براؤن کی اوے بریڈ کے سلائس کو ہم ڈش میں لگا لیں گے اور جو دودھ ہمارا اب تقریباً پک چکا ہے اس کو تقریباً ایک سے ریٹ گھنٹا لگتا ہے پکنے میں اور یہ بہت کہاں یہ فل پین تھا اور اب یہ بالکل تھوڑا سا رائے گیا اور اس میں ہم ون اینڈ ہاف کپ یا ہاف کپ کے قریب جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس کے حساب سے آپ کنڈینس ملک شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کنڈینس ملک کھل ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک پیکٹ یعنی کے دو سو ایمل کے قریب اس میں کریم شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس یا گھٹلیاں مگرہ نہ بنے کریم کی فرائے کیے ہوئے بریڈ کے پیسز کو ٹری کے اندر سیٹ کر لیں گے جس طرح آپ چاہیں اور اس کے بعد ہم اس میں جو پکاوا دودھ ہم نے بنایا ہے وہ اس پہ ڈال کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں گے اگر ہمارے پار ٹائم زیادہ ہے تو اسے ہم اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اور گاڑا ہو جائے تو جی اب پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اسے فریج میں رکھے ہوئے تو اب یہ بالکل ٹھک ہو گیا اس کے پر ہم جو ہے وہ پستہ بادام ڈال کے اس کو سرف کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کومنٹ کریے آپ کس کس چیز کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں ٹل دن خدا حافظ